ہائی فرنڈس اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ علیزہ اور میں ہوں شبستہ تو فرنڈس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہترین اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی شربت کی ریسپی جس کو آپ کھر میں ایزیلی بنا سکتی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایز یہاں پر لینا ہے ہمیں کچھ من پسند سے ڈرائی فوٹس جس میں میں نے لیا ہے مسک ملن سیڈ، بادام لے لیا ہے میں نے کچھ تھوڑے سے میں نے لے لیا ہے یہاں پر پستہ اور تھوڑی سی چیرونجی اور تھوڑا سے میں نے لے لیا ہے چار سے پانچ دانیں چھوٹی لائچی کی ڈرائی فوٹس آپ اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں سب کو پھولا لینا ہے اس کے بعد دو چمچ یہاں پر میں نے لے لیا ہے سبزہ تو سبزے کو بھی ہمیں پانی میں ڈال کر سوک کر لینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو جو سبزہ ہوتا ہے وہ تاثیر میں کافی تھنڈا ہوتا ہے اور یہاں جو سبزہ ہے ہمارا دس سے پندرہ منٹ میں پھول چکا ہے اور میں نے یہاں پر لے لیا ہے ٹاپس کا کسٹرڈ تو گئیس ونیلا فلیور کا میں نے کسٹرڈ لیا ہے جس کو ہمیں لینا ہے تین ٹی سپون اور اس کسٹرڈ کو ہم آدھے کب دودھ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب ہم مکس کریں گے تو کسی بھی طرح کا کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے نہیں تو ہمارا جو شربت ہے بلکل بھی مزے کا نہیں بنے گا اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے فل کریم ایک لیٹر دودھ اس شربت کو آپ بنائیے فل کریم دودھ کے ساتھ کیونکہ یہ شربت کا جو ٹیکچر ہوتا ہے کافی کریمی ہوتا ہے اور فل کریم کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا سے بن کے تیار ہوتا ہے تو گئیز ہمیں یہاں پر دودھ کو بوائل کرنا ہے جیسے ہی دودھ بوائل ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے شگر تو شگر میں نے یہاں پر لی ہے آدھا کپ اور آپ لے سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جتنا بھی آپ کو شربت میٹھا رکھنا ہو جتنا آپ پھیکا رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ شربت میں شکر کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر گئیز دودھ کو ہمیں بوائل کرنا ہے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹس کو سوپ کر کے رکھتا ہے ان کو ہم باریک پیس لیں گے اور دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے جو ہم نے already custard powder گھول کے رکھا تھا اب اس custard powder کو ہم ملا دیں گے دودھ میں اور گئیز دھیان رکھئے اوبلتی ہوئی دودھ میں جب بھی آپ custard کو ملائیں آپ برابر mix کرتی جائیں نہیں تو جو custard ہے اس میں lumps پڑ سکتے ہیں اور جو اس کا texture ہے وہ بھی creamy نہیں آئے گا تو آپ جب بھی ملائیں custard تو برابر چلاتی جائیں اور جو یہاں پر ڈرائی فروٹ کا پیسٹ ہم نے بنایا ہے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور برابر چلاتی ہوئے ہم اس کو پکا لیں گے تو کیس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ custard کو ڈالنے کے بعد ہمیں دودھ کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے دو سے تین میٹ میں ہی جو custard ہے وہ کافی تھک ہو جائے گا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں شربت تو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں تھوڑا ہی custard جیسے ہی تھک ہوتا ہے آپ گیس کی flame کو off کر دیجئے اور یہاں پر میں نے custard کو نکال لیا ہے ایک بول میں اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں custard ہمارا کتنے اچھے سے creamy texture میں آ چکا ہے اور بالکل شربت کے لیے تیار ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے بہت سارا برف کیونکہ جب تک شربت تھنڈا نہیں ہوگا شربت پینے کا مزہ نہیں آئے گا اور گئیس یہاں پر جو ہم نے سبزہ کے بیج ہیں ان کو سوک کر کے رکھا تھا یعنی کہ پھولا کے رکھا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے دو سے تین چمچ تاثیر میں اتنے تھنڈے ہوتے ہیں کہ روزوں میں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں اچھے سے ہم کر لیں گے mix اور یہاں پر ہمارا ہیلتی شربت بن کے تیار ہے اور آپ جب بھی پریزینٹ کریں گلاس میں سرب کریں تو آپ پہلے ڈالیں سبزہ اوپر سے ڈالیں آپ جیلی اگر آپ کو جیلی نہیں ڈالنا ہے تو بینہ جیلی کے بھی آپ اس شربت کو بنا کر انجوائے کر سکتی ہیں دھیر ساری ہم نے ڈال دی آئیس اور اوپر سے ڈال دیں گے ہم اپنا ہیلتی ہیلتی کسٹڈ کا شربت تو گئیس اس شربت کو آپ افطار میں ضرور انجوائے کریں کیونکہ اس میں ہم نے سبزہ بھی ڈالا ہے جو تاثیر میں کافی ٹھنڈا ہوتا ہے دھیر سارے ڈرائی فروٹ دودھ کے ساتھ اس شربت کو بنایا ہے تو آپ اس شربت کو ضرور انجوائے کریں اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو شربت کی ریسپی کیسی لگی ہے اور فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں عام سے بننے والی ایک بہت ہی بہترین سی ریسپی جو کی بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی اور ایک دم کول ریسپی ہم بنائیں گے جو کی ہم گرمیوں کے لیے بنانے والے ہیں تو آپ جب اس ریسپی کو کھائیں گی تو آپ کو لے گا آپ آئس کریم کھا رہی ہیں بٹ ہم بنائیں گے آج یہ مینگو موس جو کی بنائیں گے بہت ہی ایزی وے میں تو پھر چلیے دیر نہیں کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی کو بنانا اور ہاں گائز میں اس ریسپی کو بنا رہی ہوں بیٹر کے ساتھ اور اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو ایزی وے اس ریسپی کو آپ مکسی کے جار میں بھی بنا سکتی ہیں تو وہ کیسے بنانا ہے میں آپ کو آگے بتا دوں گی تو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے یہاں پر ایک بڑا مینگو 300 سے 400 گرام کا ویٹ ہونا چاہیے اور اس مینگو کو ہم اس طرح سے کاٹ لیں گے کیونکہ ہمیں مینگو کی پیوری جو ہے مینگو کا گودہ وہ ہے پورا سا نکال لینا ہے ایک بول میں اور جب ہمارا سارا گودہ بول میں نکال آئے گا تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے مکسی کے جار میں اور جار میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے کیونکہ ہمیں چاہیے یہاں پر مینگو کی پیوری تو دیکھیں میں نے آلریڈی یہاں پر پیسکے رکھی ہے تو یہاں ہمیں چاہیے اس طرح سے فائن پیوری جو کی آل موسٹ ایک کپ ہونا چاہیے اس ریسپی میں ہمیں ایک کپ مینگو کی پیوری کی ضرورت ہے اور اس کے بعد فرینڈز میں نے لیا ایک یہاں پر کانچ کا بول جو میں نے ایک گھنٹی کلی فریج میں رکھ دیئے تھا تاکہ ہمارا بول تھنڈا ہو جائے جس سے ہماری کریم بہت اچھے سے بیٹ ہو جائے گی اور یہاں پر میں نے لیا امول کی فریش کریم بلکل چل اور وہ بھی میں نے یہاں لیا ایک کپ تو گائز اس طرح بیٹر سے ہم بلکل سلو سپیڈ میں دو منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور دو منٹ کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کریں گے شگر تو فرینڈز میں ساری ریسپی میں صرف 2 ٹیبل سپون شگر ایڈ کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے بعد 1 ٹیبل سپون میں اور ایڈ کر دوں گے یعنی کہ ہمیں دو بار میں شگر کو ایڈ کرنا ہے تو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اچھے سے کریم کو اور بیٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکے ہیں چار مٹ ہمیں ہو چکے ہیں کریم کو بیٹ کرتی ہو اور جو ہماری کریم ہے کتنے اچھے سے پفی ہونا شروع ہو گئی ہے کتنے اچھے سے فرل بننے لگے اس کا مطلب ہے ہماری کریم بہت اچھے سے بیٹ ہو رہی ہے اور جب آپ کریم کو بیٹ کریں تو اس کو ہمیشہ تھندہ رکھیں آپ چاہیں تو اپنے بول کی نیجی آئیس کیو بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں میں نے آئیڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون ملک پاورڈر اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر آئیڈ کر دیا ہے جو ہم نے مینگو پیوری ایک کپ بنا کے رکھی تھی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت یمی آئیس کیم آپ کہیں آپ اس کو آئیس کیم کہہ سکتی ہیں آپ اس کو موز کہہ سکتی ہیں بہت بہترین بن کے زیار ہوگا اور اس طرح سے ہم ایک منٹ کے لیے اور بیٹ کر لیں گے ہماری کریم بہت اچھے سے پھول چکی ہے اور اس کے بعد کلر کے لیے میں یہاں صرف ایک چٹکی آم کا کلر ملا رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس کلر نہیں ہے تو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اور اچھے سے ایک منٹ مکس کرنے کے بعد ساری چیزوں کو ہم اس میں آئٹ کریں گے مینگو کی کیوب جس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا جب ہم کھائیں گے تو اچھا سا بائٹ آئے گا اور ساری چیزوں کو ہم پھر ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی بھی برطن آپ کے پاس کسی بھی طرح کا برطن ہو آپ مول لے سکتی ہیں یا کوئی بھی برطن لے سکتی ہیں اور اس طرح سے ہم سارا جو ہمارا موز ہے وہ نکال لیں گے اور فرنس اس کے بعد ہم رکھ دیں گے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ چاہے تو جلدی آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ فریجر میں رکھ سکتی ہیں دو گھنڈے کے لیے تو میں نے دو گھنڈے کے لیے فریجر میں ہمارا موز ایک دم اچھے سے چھلڈ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو بہت ہی یمی موز کی ریسپی یا میں نے آپ کو بلکل سمپل میں بتائی ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ سارے سامان کو ایک ساتھ ڈال کر میکسی کے جار میں ایک سے دو منٹ کے لیے بیٹ کر سکتی ہے اور آپ کا اسی طرح سے موز بلکل تیار ہو جائے گا تو آپ کو کیسے لگی یہ مہنگو موز کی یہ ریسپی ٹھنڈی ٹھنڈ پسند آئیے تو پلیز سسکراب مار چینل اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو گائز ہم بری ریکویسٹ آپ چینل کو ضرور سسکراب کریں اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائی کہ آپ کو مہنگو موز کی ریسپی کیسے لگی ہے تو فرنڈس اس ریسپی کو آپ اپنے فیملی اور فرنڈس میں ضرور شیئر کرتے ہیں میں نیکس ریسپی میں ٹیک کیر اللہ حافظ بائی موسیقی 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 موسیقی